بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انایا آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ بکریوں کو خوراک میں کن کن اہم غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ غزائی اجزاء بکریوں کو کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی کس مقدار میں بکریوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کھلانے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے اور ان کی کمی پیشے سے بکریوں کو کیا خطرات اور مسائل لاحق ہو سکتے ہیں بکریوں زبردست قسم کی براوزر ہیں اور جڑی بھوٹیاں، گھاس، رفیجز، پودے، درختوں کے پتے وغیرہ شوق سے کھاتی ہیں بکریوں میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ رفیجز یعنی موٹا جھوٹا یا سخت قسم کا چارہ اور فائبر یعنی ریشے کو بہت سانی حضم کر لیتی ہیں عموماً ہم بکری کی عمر، اس کے جنس، نسل، تولیدی نظام، دیری کے لیے یعنی دودھ کے لیے ہے یا گوشت کے لیے بکری کی جسامت، محول اور جسمانی مرلے کے مطابق اس کی خوراک یا غزائیت یا غزائیت ذا کا تائین کرتے ہیں اور آپ بکریوں کو خوراک کھلانے یا خوراک دینے کے لیے جو بھی حکمت عملی اپنائیں اس میں اس بات کا یقینی اس بات کو بنا لیں کہ بکری کو اس کی موجودہ حالت کے مطابق طاقت، پروٹین، منرلز اور وٹامنز ضرور ملیں بکریوں کی خوراک کی اور غزائیت سے بھرپور غزائی اجزاء کی فراہمی کے دوران آپ کو کسی بڑے پیمانے یا انٹینسی فیڈنس سسٹم کی ضرورت نہیں ماں سوائے کچھ مخصوص اور کسی حد تک پرورش، دودھ دینے اور حاملہ بکری کو کسی مرلے پر کچھ سپلیمنٹس دینے گے اگر ایک بکری لمبے عرصے تک یعنی لگ بگ دس ماہ تک دودھ دیتی رہے تو اسے اپنی خوراک میں ڈیری میار کا یا الفا الفا ہے اور دانوں والے راشن کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ ہم بکریوں کو جو خوراک دیتے ہیں وہ بکریوں کی جسمانی وزن کا تین سے چار فیصد ہوتی ہے اور اس کا دارمدار اس بات پر ہوتا ہے کہ بکری کا وزن کتنا ہے اور جو خوراک کھلائی ہے اس میں خوشک مادہ کتنے فیصد شامل تھا چاہے وہ چارہ ہے یا ہے ہے یا مرتقز خوراک ہے اور بکری اس وقت اپنی زندگی کے کس مرلے پہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی ضروری غزائی اجزاء ہیں جو بکریوں کی خوراک میں پوری مقدال میں شامل ہونے چاہیے سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹ یعنی نشاستہ ایک انتہائی اہم غزائی جوز ہے جب آپ بکریوں کو مکی یا گندم یا کوئی دوسرے جناس وغیرہ دیتے ہیں تو یہ جسم میں نشاستہ فرام کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فائبر یعنی ریشہ بھی بکریوں کو نشاستہ فرام کرتا ہے بکریوں کی نارمل خوراک یعنی گاسبوس سبزہ گاہ میں چرائی میں انہیں نشاستہ ملتا ہے بکریوں کی خوراک میں کم سے کم بارہ فیصد خام نشاستہ لازمی ہونا چاہیے اس کے علاوہ طاقت کے لیے ضروری اجزاء کا پھر سے انحصار اس بات پر ہوگا کہ بکری حاملہ ہے یا دودھ دے رہی ہے یا ابھی وہ بچہ ہے یا نشو نماغ کے مراحل میں ہے دوسرے نمبر پر بات آتی ہے پروٹین کی جنہیں بکریوں حضم کر کے توڑ پوڑ کر کے اپنی انتریوں سے خون میں شامل کرتی ہیں اور اپنی طاقت اور غزائیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں جب پروٹین کو امائنو ایسڈ کی حالت میں توڑا جاتا ہے تو یہ جسمانی پٹھوں کا حصہ بنتی ہیں جب آپ بکریوں کو چارہ، ہے، الفا الفا، جو، مٹر، مکعی، آست ناج، سویہ بین، میل یا کارٹن سیڈ میل وغیرہ دیتے ہیں تو یہ سب اجزاء پروٹین کا ایک عام ذریعہ ہیں بکریوں کو تازہ، صاف سترہ اور اچھی کوالٹی کا پانی فرام کرنا بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو دوسرے غزائی اجزاء جسم میں طاقت کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے بکریوں کو اپنے جسمانی نظام کے لیے بہتر کرنے کے لیے دھانچے کی مضبوطی کے لیے کچھ منرلز اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کے ساتھ ساتھ بکریوں کو اپنے قوت مدافعت کے نظام کو بہترین رکھنے کے لیے وٹامن سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے وٹامن بھی خود بکریوں کے اپنے جسم میں بھی مناسب اور مطلوبہ مقدار میں بن جاتا ہے منرلز بھی جسمانی نشو نما اور غزائیت کا اہم جوز ہیں بکریوں کو خوراک میں جن بنیادی منرلز کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کیلشیم، فاس فورس، میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، سلفر اور کلورائیڈ شامل ہیں اور بکریوں کے راشن میں عموماً جو مایکرو منرلز شامل کیے جاتے ہیں یا موجود ہونے چاہیے ان میں آئرن، کوپر، کوبارڈ، میگنیز، زنک، آئیوڈین، سیلینیم اور مولیبڈینیم ہیں فیٹ یعنی چربی بھی طاقت کا اہم ذریعہ ہے چرائی کے دوران بھی فیٹ حاصل ہوتی ہے اور جو اضافی نشاستہ ہوتا ہے وہ بھی فیٹ کی شکل میں جسمیں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی زخیرہ شدہ فیٹ تب استعمال ہوتی ہے جب طاقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر دودھ کی پیداوار کے دوران بکریوں کے خوراک میں مایکرو اور مایکرو منرلز کی ایک مخصوص مقدار شامل ہونی چاہیے جیسے کہ کیلشیم 0.3 سے 0.8 فیصد فاسفورس 0.25 سے 0.4 فیصد سوڈیم 0.2 فیصد پوٹاشیم 0.8 سے 2 فیصد کلورائیڈ 0.2 فیصد سلفر 0.2 سے 0.3 دو فیصد مگنیشیم 0.18 سے 0.4 فیصد 3 پی پی ایم اور آئیوڈین 0.5 سے 50 پی پی ایم شامل ہیں میرے مطابق بکریوں کی چرائی کے لیے اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ اس میں سبزہ اگایا ہوا ہے یا آپ کے پاس چراغا ہے تو اس کے آپ تین یا چار حصے بنا لیں ایک حصے میں چھوٹے بچے دوسرے میں تین سے ساڑھے تین ماہ کی بکریاں بکرے تیسرے میں جوان بکریاں اور چوتھے میں بکرے چرائی کریں یہ عمل تین سے چار گھنٹے کرنے کے بعد پھر سے بدل کر چرائی کروائی جائے اس کے بہت سے فائدے ہیں چھوٹے بچوں کی غزائیت کی بات کروں تو پہلے آٹھ گھنٹے ماہ کے ساتھ رکھیں تاکہ غزائیت یعنی طاقت سے بھرپور کلاسٹرم کا استعمال کریں جو کہ اس وقت اس کے جسمانی وزن کا دس سے بیس فیصد ہونا چاہیے خاص طور پر پہلے دو سے تین گھنٹے میں کلاسٹرم میں وٹمنز اور انٹی ورڈیز ہوتی ہیں جو بچوں کو انٹیرو ٹاکزیمیا اور ٹیٹنس چیسی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی محلک بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جو بکریاں کو خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض اوقات اگر ایسی حاملہ ماں کو خوراک یا غزائیت یا غزائیتزہ مکمل مقدار میں نہ ملیں جس کے پیٹ میں دو یا تین بچے ہوں تو ماں یا بچوں کی امواد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس کے لیے آغاز میں ایک تو غزائیت سے بھرپور خوراک مہیا کرنا ضروری ہے اور دوسرا پانچ فیصد ڈیکسٹروز کا ٹکہ لگانا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر بکروں کو بہت زیادہ مقدار میں اجناسک لا دیے جائیں یا کیلشیم فاسفیٹ کی ریشو ایک ایک یا دو ایک سے زیادہ کر دیں تو ان کے یوریٹر میں پتھری بن جانے کی وجہ سے وہ بند ہو سکتے ہیں اور ان کے جسم سے پشاپ کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے امواد واقع ہو سکتی ہیں ماں کے پیٹ میں بھی بہت زیادہ دانے کھانے کی وجہ سے لیکٹک ایسٹ کی مقدار زہریلی حد تک بڑھ جانے کی وجہ سے ٹاغوں میں سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے اور اگر بہت زیادہ مقدار میں نشاستہ کھلا دیں تو انتڈیو میں بیکٹیریا یعنی جرسیموں کی تعداد میں اضافہ انٹیرو ٹاکزیمیا کا باعث بن جاتا ہے اس لئے ہمیشہ متوازن اور غزائیت والی خوراک مہیا کریں آج کی اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ آپ لا علمی یا کم علمی میں اپنا مالی و معاشی نقصان نہ ہونے دیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے مفیص ثابت ہوگی یا اس ٹاپک سے متعلق مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور پوچھیں شکریہ